بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر نومان احمد ہم میں سے 90% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پارٹنر کو ٹھیک سے سیٹسفائی نہیں کر پاتے یاد رکھئے دوستو ہماری سیٹسفیکشن کے ساتھ ساتھ ہمارے پارٹنر کی سیٹسفیکشن بھی لازمی ہوتی ہے ہمارے لیے مصیبتیں اور پریشانیاں تب بن جاتی ہیں جب ہمارے پارٹنر کی ڈیزائر بہت زیادہ بڑی ہوئی ہوتی ہے یا ان کی ڈیزائر بہت کم ہو جاتی ہے تو دونوں کیزز کے اندر ہمیں بہت پریشانی بنتی ہے جب ان کی ڈیزائر بہت زیادہ بڑی ہوئی ہوتی ہے تو ہمیں اس کو پورا کرنے کے لیے انہیں مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ٹرکس کا یوز کرنا پڑتا ہے اور کچھ ہمیپیتھک میڈیسنز کا یوز کرنا پڑتا ہے اور جب ان کی ڈیزائر بلکل بھی نہیں ہوتی تب بھی ہمارے لیے مصیبت ہوتی ہے اور ہمیں ہمیپیتھک میڈیسنز کا سہارا لینا پڑتا ہے ایسے میں ایلوپیتھک اور آئیو ایدہ آپ کو کسی قسم کا سلوشن نہیں بتاتے آپ کو ہمیپیتھک کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے کچھ ایسی زبردست میڈیسنز ہوتی ہیں جو ان کی ڈیزائر کو بڑھانے کے لیے شاندار نتائج دیتی ہیں تو سب سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ آپ اپنے پارٹنر کی بڑی ہوئی خواہش کو کیسے سیٹسفائی کر سکتے ہیں تو یاد رکھئے دوستو کچھ ہیلتھ ٹپس کے ذریعے میں آپ کو یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ سب سے پورٹنٹ جذبہ اکارڈنگ ٹو فرائیڈ اس دا سیکس ہے اور یہ سب سے بڑا اور پورٹنٹ جذبہ ہے جس کو آلموسٹ چونہ سو سال پہلے قرآن مجید کے اندر بھی اڈریس کیا گیا ہے کہ فیمیل ہمارے لیے کھیتیاں ہیں آپ کو پتا ہے کہ کھیتی کے اندر جب دانہ ڈالا جاتا ہے تو پھر اس سے اللہ تباریک و تعالی پھل دیتا ہے تو یاد رکھئے ہمیشہ کے لیے کہ فیمیل کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بہت زیادہ ٹرکس یوز کی جاتی ہیں اور ہومیوپیتھک میڈیسنز کا سہارا بھی لیا جاتا ہے اس صورت میں جب ان کی ڈیزائر پوری طرح ختم ہو چکی ہوتی ہے تو ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز اور مین چیز ہوتی ہے جو اللہ نے آپ کو قوت ایک ویائی دی ہے بولنے کی طاقت دی ہے آپ اپنے اندازے بیان سے ان کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں فیمیل آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتے ہوتے جس یہ چاہتے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے کچھ ٹائم کے لیے گفتگو کر لیں اور اچھی گفتگو کر لیں جب آپ ان سے اچھی گفتگو کر لیتے ہیں ان کے گلے شکوے سن لیتے ہیں تو ان کے جسم سے وہ سارے کا سارا بوجھ ہلکہ ہو جاتا ہے اور انہیں سیٹسفیکشن ملتی ہے اور انہیں پلیئر ملتا ہے سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ ایسی فیمیل ہوتی ہیں جو اسی سے سیٹسفائی ہو جاتی ہیں انہیں کسی قسم کے انٹرو کورس کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اسی ویسے سیٹسفائی ہو جاتی ہیں باقی بچی تھرٹی تو فورٹی پرسنٹ ایسی فیمیل ہوتی ہیں جن کے اندر ڈیزائرز جو ہیں وہ تب ریڈیوس ہونا سٹارٹ ہوتی ہے جب آپ ان کے ساتھ فور پلے سٹارٹ کر دیتے ہیں فور پلے کے ڈیفرنٹ میتھرڈز ہوتے ہیں کلائٹورس کے ساتھ فور پلے کیا جاتا ہے یہ ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں کلائٹورس کیا ہے اس کے علاوہ آپ دیگر طریقوں سے ان کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں پوزیشنز کو چینج کر کے آپ انہیں سیٹسفائی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ انٹیمیشن کے دوران آپ ان کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ویز ہوتے ہیں ان کو سیٹسفائی کرنے کے جب وہ فلی طور پر سیٹسفائی ہو جاتی ہیں اور انزال کی طرف جاتی ہیں تو ان کا جسم حلقہ محسوس ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ سب سے مین اور سب سے جو کومن ایشو ہے یہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اپنے پارٹنر کو سیٹسفائی کیسے کیا جائے ان کی ڈیزائر کو کیسے مطمئن کیا جائے اور ان کے ساتھ کیسے انٹیمیشن کیا جائے اب بات کر لیتے ہیں کچھ ہومیپیتھک میڈیسن کی اس صورت میں جب آپ کے پارٹنر کی ڈیزائر پوری طرح ختم ہو جاتی ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ سرد پڑ گئے ہیں اور ان کے اندر جسم کے اندر کافی زیادہ چینجز آگئے ہیں ان کا جسم پوری طرح اس معاملے میں تیار نہیں ہوتا تو آپ ایسے کیس میں ان کو ہومیپیتھک میڈیسن کا یوز کروا سکتے ہیں ہومیپیتھک میں شاندار میڈیسن کی بات کریں تو سب سے پہلی میڈیسن جو اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کا نام ہے یوہمبنم یوہمبنم مدر ٹنگچر میں اگر آپ یوز کرتے ہیں تو یوہمبنم بہت شاندار نتائج دیتی ہے ان کے جسم کی جو خواہشات ہوتی ہیں ان خواہشات کو امپروو کرنے میں اور خواہشات کو بڑھانے میں اور ساتھ میں ان کی جو ڈیزائرز ہوتی ہیں ان کو بڑھانے میں بہت شاندار نتائج دیتی ہیں کچھ ایسی فیمیل ہوتی ہیں جنہیں بچپن سے ہی انگوشت زنی کی عادت پڑ جاتی ہے انگوشت زنی کے اندر انہیں آکے بہت زیادہ مسائل بات میں فیس کرنا پڑتے ہیں انہیں وہ چیز نہیں ملتی جو آپ کو وہ بچپن میں جس سے وہ یوز کرتی رہی ہے اس لیے ان کی انگوشت زنی کی اس عادت کو جیسے میل کے اندر مشت زنی کی عادت ہوتی ہے فیمیل کے اندر بھی انگوشت زنی کی عادت ہوتی ہے تو اگر میل کے اندر مشت زنی کی عادت پائی جاتی ہے تو وہ اقصر سٹیفیسائیریا سے ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اگر فیمیل کے اندر یہ عادت پائی جائے انگوشت زنی کی تو وہ آرگینیم سے ٹھیک ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ گریشیولا میڈیسن بھی بہت شاندار نتائج دیتی ہے اور کلاڈیم میڈیسن سے بھی ان کے اندر جو انگوشت زنی کی عادت ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور پرسن ٹو پرسن علامات کے ساتھ یہ ویری کرتی ہیں کنڈیشن کے فی میل کے اندر کونسی علامات زیادہ عام پائی جاتی ہیں اور جن کی خواہش کو آپ نے عروض کرنا ہے ان کے لیے میں نے آپ کو یوہم بنم بتائی ہے یوہم بنم کوشش کریں تھری ایکس میں لے لیکن اگر آپ مدر ٹنگچر میں بھی لے لیتے ہیں تو دونوں کیزز میں آپ کو پندرہ سے بیس پوند ایک چوتھائی کپ پانی میں ڈال کے صبح اور شام یوز کروانا ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ان کی خواہشات آہستہ آہستہ مینٹین ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں پھر سیکنڈ نمبر پر اگر بات کر لیں تو بلڈ سرکولیشن کی وجہ سے بھی یہ پرابلم آسکتے ہیں تو ایسے میں آپ کو چاہیے کہ آپ آرنی کا 200CH پٹنسی میں دو بون ڈائریکلی ان کی زبان پر دن میں ایک دفعہ دیں یا ایک چمچ پانی کے اندر ڈال کے بھی آپ انہیں یوز کروا سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کی خواہشات آہستہ آہستہ مینٹین ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں جب ان کی خواہشات مینٹین ہو جائیں گی تو تب آپ اس میڈیسن کو لینا بند کر دیں فی میل کے اندر اورگزم کو لے کر ایک بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے کچھ میل کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے پارٹنر کو اورگزم ملا ہے یا نہیں جس طرح میل کے اندر اورگزم ایک بہت اہم درجہ رکھتا ہے اسی طرح فی میل کے اندر بھی اورگزم کا ایک بہت اہم درجہ ہے ان کے اورگزم کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی پڑتی ہیں اور ان کی خواہشات کو ملہوزے خاطر رکھنا پڑتا ہے اگر ہم ان کی خواہشات ملہوزے خاطر نہیں رکھتے تو ہم ان کے دیویٹ ٹرمنالوجیز کے اوپر پورا نہیں اترتے جس کی وجہ سے ان کے جسم کے اندر کہیں نہ کہیں سردپن رہ جاتا ہے ایسے کیزز میں آپ سردپن کو ختم کرنے کی میڈیسنز کا استعمال کر سکتے ہیں سردپن کو ختم کرنے کے لیے آپ ایسیڈ فوس میں بھی کیس دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سم ادر میڈیسنز ہوتی ہیں ان کے اندر بھی آپ کو یہ کیس مل جاتا ہے لیکن سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اندر سردپن آیا کس وجہ سے ہے آیا کہ بلڈ سرکولیشن کی وجہ سے آیا ہے یا خواہشات دبنے کی وجہ سے آیا ہے یا انگوشتنی سے ان کی عادات پوری طرح مکمل طور پر ان کے اندر خواہشات ختم ہو چکی ہیں ایسے تمام کیزز میں آپ اورگینم میڈیسن کو بھی دیکھیں اورگینم کے اندر بعد گریشیولا کو میڈیسن کو بھی دیکھیں اور اس کے علاوہ آپ کیلاڈیوم کو بھی دیکھیں کیلاڈیوم دینے سے 30 سی اچ پوٹنسی میں زیادہ تر انگوشتنی کی عادت بھی مینٹین ہو جاتی ہے اور ان کے اندر جو خواہشات دب چکی ہوتی ہیں یا خواہشات ختم ہو چکی ہوتی ہیں ان کی خواہشات بھی آہستہ آہستہ مینٹین ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے پارٹنر کے اوپر کہ ان کو کس طرح سمجھتا ہے ان کے جسم کی ساری ایکٹیوٹیز کو کیسے وہ سمجھ پاتا ہے جب وہ سمجھ پائے گا تو انہیں مکمل طور پہ آپ دیکھیں گے کہ پلئیر بھی ملے گا اور سکون کے ساتھ وہ اپنی لائف کو گزار سکیں گے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ